ہائی گائز پریویٹ السلام علیکم آج میں حاضر ہوں اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ یوں ہیں کہ آج بھی چودہ سال گزرنے کے بعد کچھ لوگی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شراب کتنی مقدار میں حرام ہے یعنی ان کی نظر میں نعوذ باللہ شراب کے چند کھول پی لینا جائد ہے اور یہ بات ویسٹرن ورلڈ میں تو پہلے سے ہی عام تھی لیکن آج کر اسلامی ممالک میں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی مسلمانوں میں کافی حد تک پھیلتی جا رہی ہے جبکہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ شراب انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مزر ہے اس بات کا ثبوت خود روشین اور یورپین کنٹریز کے مرد ہیں جن کی زیادہ تر امواد الکوہل کے یوز کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ انسانی امواد کے علاوہ وومن ابیوزنگ چاہے وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر اس میں بھی کافی حد تک شراب ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ کچھ حد تک ہم شراب پی سکتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے آج میں قرآن سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون لے کے آ رہی ہوں جس میں اشاد رب العزت ہے اے ایمان والو شراب اور جوہ اور بدھ اور پاسے یہ سب ناپاک عمل ہیں جو شیطان سے ہیں ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے سبب تمہارے آپس میں دشمنیوں اور رنجش ڈلوائے اور تمہیں اللہ کی یاد و نماز سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے واض رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نہ صرف شراب کا پینا بلکہ اس سے مسلک ہر کام منع ہے جس میں شراب کا بنانا شراب کا بیشنا اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی منع ہے اور ایک سی زمر میں ایک مرتبہ جب کسی نے حضرت علی سے سوال کیا تھا کہ یا علی شراب کس حد تک حرام ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر شراب کے چند خطرے کسی کووے میں گرتی سے یا جان بچھ کر ڈال دیے جائیں اور پھر اس کووے کے پانی سے کسی پودے کو سراب کیا جائے اور اس پودے کو کوئی جانور جیسے بکرا بکری آ کے کھالیں تو مجھ علی کے نزدیک اس حلال جانور کا گوشت بھی حرام ہوگا یقیناً اس آیت اور روایت کی روشنی میں یہ بات مکمل واضح ہے کہ مقدار تو دور کی بات ہے شراب کسی بھی حال میں کسی بھی مقدار میں بلکل بھی جائز نہیں ہے اور جناب اسی بات پر میں اپنی ویڈیو کو مکمل کرتی ہوں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مدھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فائملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ دس ویدانیا